بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں سعودی ارمے کام کرنے والوں کے لیے چار نہائیت ہی اہم خبریں ہیں پہلی خوشخبری یہ ہے کہ سعودی حکومت کی جانم سے جو تین مہینے کا اکامہ شروع کیا جا رہا تھا اس کو منظور کر لیا گیا ہے جو قانون وزارت عمل نے سعودی حکومت کو بیجا وہ منظور کر لیا گیا ہے اور آج سے سعودی عرب میں تین مہینے والے اکامے کا بقیدہ علامیہ جاری کر دیا گیا ہے لہٰذا یہ قانون بقیدہ لاغو ہو گیا ہے اس قانون سے گہر ملکیوں کو بہت زیادہ فیدہ حاصل ہونے والا ہے اس وقت اکامے کی فیس نو ہزار دس ہزار ریال ہے ٹیکسوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا تھا لہذا اب گہر ملکی آسانی سے تین مہینے کا اکامہ بنواز سکتے ہیں گہر ملکیوں کے لیے یہ بھی فیدہ ہے اگر وہ خروج نہائی جانا چاہتا ہے اور وہ صرف تین مہینے کا اکامہ بنوانا چاہتا ہے تو تین مہینے کا اکامہ بنواز سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گہر ملکی کتنے مہینے کے لیے اکامہ رنیو کروا سکتا ہے یہ تین مہینے کے لیے بھی کروا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت نے یہ بھی سہولت دی ہے اگر چار پانچ چھے مہینے کے لیے بنوانا چاہتا ہے تو بنوا سکتا ہے جبکہ جو لوگ سعودی ارمی ڈمیسٹک ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں عامل منزلی ہو یا سائکے خاص ان لوگوں کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے ان کا اکامہ سال کا یا دو سال کا بنے گا سائکے خاص ہو عامل منزلی ہو یا ڈمیسٹک ورکر ہو وہ اس قانون میں شامل نہیں ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ اس وقت سعودی ارمی سعود آزیشن کی پالیسی پر تیزی سے عمل جاری ہے جس کی وجہ سے لاکھوں گہر ملکیوں کو نکال کر ان کی جگہ مقامی مرد اور خواتین کو روزگار فرام کیا جا رہا ہے اس پالیسی کے تحت لاکھوں گہر ملکیوں کو ملک سے نکال دیا گیا ہے جن میں پاکستانیوں کی گنتی بڑی تداد میں شامل ہے الاربیا نیوز کے مطابق دو لاکھ ستاون ہزار گہر ملکی سعودی عرب سے چلے جا چکے ہیں دو ہزار بیس کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں گہر ملکی مزدوروں کی تداد ایک کروڑ دو لاکھ تھی اب یہ تداد کم ہو کر ایک کروڑ رہ چکی ہے اس وقت اکتیس لاکھ نئے سعودی اداروں میں کام کر رہے ہیں تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی منسٹری آف لیبر کی جانب سے علامیہ جاری کر دیا گیا ہے اگر کسی ملازم کے والدین بیوی اولاد کی وفات ہو جائے تو اسے مکمل تنخواہ کے ساتھ پانچ روز کے لیے چھٹی پر جانے کا حق حاصل ہوگا لہٰذا سعودی عرب میں کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی خوش خبری ہے اس سے پہلے کسی بھی گہر ملکی کو فوراں چھٹی نہیں ملتی تھی چاہے اس کی بیوی فوت ہو جائے یا والدین لیکن اب سعودی حکومت نے قانون میں تبدیلی کر دی ہے چوتھی خوش خبری یہ ہے کہ اب جتنے بھی گہر ملکی جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں یا کفیلوں کے پاس کام کرتے ہیں یا جن کے ساتھ ان کے چودہ مارچ کے بعد کنٹریکٹ ہونے جا رہے ہیں گہر ملکیوں کا جو آور ٹیم ہوگا اس کا بقاعدہ اندراج ہوگا اب کوئی بھی کمپنی آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لے سکتی آور ٹیم کوئی بھی کمپنی دبا نہیں سکتی اگر کوئی بھی کمپنی آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام کرواتی ہے تو وہ آور ٹیم دینے کی پاباند ہوگی اگر کمپنی آور ٹیم نہیں دے گی تو اس کے خلاف سعودی منسٹری آف لیبر کی جانب سے قانونی کاروائی کی جائے گی موسیقی